بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیفر زبان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیوں کمال کی ریسپی اتھینٹک ریسپی میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ بابا جی تو سیدھے کمال ہی کر دیتا یہ گریل کلب سینڈویچ کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں پین میں تیار کر کے بتائیں گے فٹا فٹ سے مائے بینے بھائی گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹھول بنیں گے یہ گریل کلب سینڈویچ ٹیسٹھول کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا گریل کلب سینڈویچ تیار کرنے کے لئے اس کے ساتھ کا پین لے لیا ایک پوچھکن ہے ہمارے پاس بول لیس اس طریقے سے ہم نے چیسٹ کا پیس لے لیا اچھے طریقے سے واش کر لیا شامل کر دیا وان ٹیبل سپون ہم شامل کریں گے لیسن اترک کا پیسٹ شامل کر دیا اس کے اندر شامل کریں گے وان ٹی سپون نمک اس طریقے سے شامل کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی ویچ داب دیں گے تقریباً ایک لٹر پانی شامل کر دیں گے اوپر سے ہم اس کو کور لگا دیں گے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فل بوائل کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فل بوائل کر لیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پر جب تک یہ بوائل ہوتے ہیں یہ سلاد پتہ ہے سیلیڈ پتہ جو ہوتا ہے اس کو ہم باریک باریک کاٹ بھی لیتے ہیں چکن ہمارا بوائل ہو چکا ہے چکن کو بوائل کر کے اس طریقے سے ہم پیسٹ کر لیں گے اور چوپر میں ڈال کے اس کو تھلکا ہلکا چوب کر لیں گے تھوڑا سا موٹا موٹا دردرہ سا رہے گا ٹھیک ہو گیا تھوڑی سی بند کو ابھی بھی ہم نے چوب کرنی ہے یہ اتنی سی بند کو بھی ٹھیک ہو گیا یہ بند کو ابھی بھی چوب کر لیں اس کے ساتھ کی میں بول لیں لیا سب سے پہلے اس کے نوارے بھی میں یونیس اسِ طریقے سے تقریبا so چائے والا میں یونیس کو ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے کوئی مساء نہیں ہے Ton نہ لیا کریں اس طریقے سے istlerait کر کے میں یونیس اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے نبک نبک تیسپون отِک対 teeth اوریگینو شامل کریں گے ون اینڈ ٹو ٹی سپون اوریگینو بہت پیارا فلیور بہت پیارا ٹیسٹ لے گی بلاک پیپر شامل کریں گے ون ٹی سپون باریک پیس کی ہوئی کالی مرچ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم چکن شامل کر دیں گے ساتھ میں یہ جو بند گوبی ہم نے چوب کی تھی باریک یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے باریک چوب ہونی چاہیے یہ با ذہن میں رہے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے مکس کر لیا ہم نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا یہ سلاح پتے کو اس طریقے سے کٹ لیا اس کے ساتھ کا ہم نے پین لے لیا گریل پین اس کے ساتھ کا جو ملتا ہے ٹھیک ہو گیا تاکہ ہماری جو برینٹ ہے اس کے اوپر نشان آ جائیں گریل فلیم کو آن کرنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے یہاں پین رکھ دیں گے ہلکا سا ککنگ آئل سے اس کو گریز کر دیں گے گرم ہونے کے لئے چھوٹ دیں گے پین گرم ہو چکا ہے ہم یہاں پہ برینٹ اٹھائیں گے اس طریقے سے یہاں پہ ڈال دیں گے اس طریقے سے ایک ایک ہی آئے گی ٹھیک ہو گیا ایک ہوں اٹھا لیں گے اس کو یہاں پہ ہم سیکیں گے اس کے اوپر نشان لے کے آئیں گے یہ گریل کے جو نشان ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا پیارے ایس طریقے سے نشان بھی آ جائیں گے یہ روست بھی ہو جائیں گی تھوڑی سی خستہ حالت میں بھی آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا ہلکا ہلکا ہم نے آئل لگانا ہے زیادہ آئل نہیں لگانا اس طریقے سے ہم یہ سایڈ سے بھی ہم اس کو گریل کے نشان لے آتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہماری برینٹ پہ آ چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ رکھ دیں روست بھی ہو گئے جان میں آگئی ہارڈ بھی ہوگی ٹھیک ہوگی خستہ بھی ہوگی ہم یہ اس طریقے سے تمام بریڈ جو ہے سینڈوچ والی بریڈ ہے میرے پاس یہ ہے یہ دیکھیں سینڈوچ والی بریڈ یہ لے کیا ہے تمام بریڈ ہم اس طریقے سے روست کر لیں گریل کے نشان لیں اس کے بعد آپ سے بھی یہ ہم نے روست کی تھی ہم تین لیئر میں بنائیں گے ایک سینڈوچ کو تین لیئر میں تیار کریں گے اس طریقے سے یہاں بھی رکھ لیں گے تین بریڈ پہلے آپ کو اختیار کر کے دکھا دوں اس طریقے سے چسکے آرہے ہیں ہلک ہلکے ٹیماتو کیچپ لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ ڈال لیں گے ٹیماتو کیچپ اس طریقے سے ٹھیک ہوگیا اس کے اوپر بھی ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے جو ہم نے ڈالا ہے یہاں پہ یہ سلاعت پتہ ہم نے کٹا تھا اس کو یہاں پہ اس طریقے سے بچھائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن نہ لیا کریں اور اس کے اوپر اب ہم رکھیں گے مزرعلا چیز کے سلائس اس طریقے سے رکھ دیں گے ساتھ میں اس طریقے سے رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے رکھ دیا یہ والا جو پیس ہے جہاں پہ ٹیماتو کیچپ لگا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے نیچے والی سیٹ پہ جانے دیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے یہ جو ہم نے چکن کو اور بند گوبی کو اس طریقے سے چوپر میں ڈال کے چوب کیا ہوا تھا یہ اس طریقے سے یہاں پہ لگائیں گے اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ پھلا دیں گے یہ اس طریقے سے ہم نے پھلا دیا پھلانے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس پین یہاں پہ گرم ہو رہا ہے اس کے اندر ہلکا ساکنگ آئل شامل کریں گے اس طریقے سے کوکنگ آئل دالکہ اس کے اوپر ایک انڈا ڈال لیں گے انڈے کو دونوں سیٹوں سے فرائی کریں گے سیٹ کو چینر کر دیں گے اس طریقے سے کر دیں گے اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس کو یہاں پر لاکے رکھ کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہوگیا یہاں پہ رکھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے بلیک پیپر کالی مرچ ہلکی سی اس طرح سے ڈالیں گے چسکے تھے ہلکی ہلکی آرہے ہونگے ہیں اس کو یہاں پہ اس طرح سے اوپر سے پریس کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ لیں گے ہم چھوڑی لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ویرون والا حصہ جو ہے اس کو ریموڈ کریں گے اس طرح سے اس طرح سے کالب سینڈیج میں ویرون والا پارٹ نہیں استعمال ہوتا یہ بات ذہن میں نہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہٹا دیں گے اب ہم کیا کریں گے ٹوٹھ پک دو لیں گے اس طرح سے ایک ٹوٹھ پک یہاں لگا دیں گے ایک ٹوٹھ پک یہاں لگا دیں گے تاکہ اپنی جگہ سے نہ ہیلے انگلیاں اس طرح سے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دو ادھر دو ادھر اس طرح سے یا سینٹر میں سے اس کے دو اپیس کریں گے یہ ہمارا کلب سینڈیج تیار ہوئے کل سمجھا رہی ہے اس طرح سے پلیٹیں اٹھا لیں گے پچھلی سائٹ سے اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے اس طرح سے اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے اس طرح سے دوسرا جو ہے وہ بھی ہم اس طرح سے تیار کر دیتے ہیں یہ اس طرح سے تمام میں سینڈیج اس طرح سے تیار کر لو اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں تمام سینڈیج ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کٹ کے اس طرح سے اس کو بھی کٹ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے اس طرح سے اچھا ایک طریقہ اس کا اور بھی کٹ لیں اس کو اس طرح سے کٹ لیا اس کو یہ سٹیک نکال دیں اس طرح سے یہاں پہ لیں اس کو اس طرح سے کٹ سکتے ہیں چار پیس میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کٹ سکتے ہیں بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے دو پیس میں رکھنا چاہتے ہیں تو دو پیس میں بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں احتیاط سے آپ کو کٹنا پڑے گا احتیاط سے اس کے پیس بنانے پڑیں گے اس طریقے سے بن جائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤ دو آپ اس کو احتیاط سے اس طریقے سے اس طریقے سے اب اس کو ٹی شاوٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو اٹھائیں یہاں پہ یہاں پہ رکھیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سینڈویچ اٹھائیں اس طریقے سے اس کو یہاں پہ رکھیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو اس کو یہاں پہ رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی کلب سینڈویچ کی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہو گیا میرے لیے میرے ٹیم کے لیے دعائیں کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ